اسلام علیکم دوستو آکسفورڈ کے تین ہزار موس کومن انگلیش ورڈز میں ملی کرفانہ پر خشام دید کہتا ہے آج ہم جو ہیں اپنے تیسر لیسن کی طرف ہیں اور امید ہے کہ آپ نے پچھلے دو لیسن دیکھ لیں ہوں گے اگر نہیں دیکھے تو آپ انہیں دیکھ لیں کیونکہ یہ انگلیش کے تین ہزار ایسے بیسک ورڈز ہیں تین ہزار ایسی بیسک ویکیبلری ہے جسے آکسفورڈ نے تیار کیا ایون لیول کے لیے اگر آپ کو یہ تین ہزار بنیادی انگلیش کے لفظ آتے ہیں اور میں جو آپ کو اردو اور ہندی میں سکھاؤں گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو انگلیش تقریبا تقریبا بولنا اور لکھنا آ جائے گی یہ بنیادی وہ الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار بولے جاتے ہیں انگلیش کے بیسک ورڈز ہیں یہ اور چلیں آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے آج کا جو ورڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس انڈ ٹھیک ہے یہ انڈ ہے اور یہ اس کی انگلیش نیشن ہے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کلر فول ہیں یہ آپ کی ورڈز ہیں اور جو پرپل میں آپ کے ناؤنز ہیں ٹھیک ہے نیچے آتیس کی تین ایکزیمپلز ہیں پہلے میں ورڈ لیتا ہوں پھر اس کی جو ورڈ میننگ ہوتی انگلیش میں اس کے بعد میں اس کی تین ایکزیمپلز دیتا ہوں دیبوائی لافٹ کے چھئر فولی انڈ جمپ آؤٹ ہیز گونٹو گیٹ سم فش اینڈ چپس یہ اس کی تین ایکزیمپلز ہیں اس کے میننگز آپ کریں گے اور کمنٹس میں آپ لکھیں گے اس کے میننگ کم سکم ایک ورڈ کے میننگ آپ لکھیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں اور آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں گے آپ کو آپ کے ہی ورڈ کے اوپر کمنٹس ملیں گے ٹھیک ہے اردو میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور یہاں سے اس کی میننگز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے انڈ ہوتا ہے اور ٹھیک ہے جوائن یوزڈ استعمال کیا جوائن شمولیت دیکھیں ایک ایمیج آگئی جس کے اندر تین لوگ ہیں اور ان کے اندر خاتون شرکت کر رہی ہیں تو یہ جوائن ورڈز الفاظ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فیرز فکریں بہت سارے دیکھیں یہ ایک ایمیج ہے جو آڈیو کی نظر آ رہی ہوتی ہے بیس بغیرہ کی پارٹس حصے دیکھیں اس کا یہ دیکھیں سرکل کے اندر آپ کو دکھایا گیا سینٹینس ٹھیک ہے جملہ ٹھیک ہے سٹیٹمنٹس بیانات دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ ریٹن میں دے رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور یہ بینک کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سے کسٹ کس کرنا ہگ گلے لگانا یہ دیکھیں گلے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو ادھر ایک دوسرے ٹھیک ہے ایچ ادھر ایک دوسرے بوائی لڑکا ایمیج آپ کو یقیناً نظر آ رہی ہوگی یہ اردھو میں میننگز بھی ہیں اردھو اور ہندی سیم ہی ہوتا ہے تقریباً تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لکھنے میں فرق ہے لیکن بولنے میں تقریباً سیم ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو اردھو میں پڑھائے جائے ہندی میں پڑھائے جائے لافٹ ہسنا مسکرانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہستے ہوئے لافنگ اچھی آواز میں ہستے ہوئے اچھا چیئر فلی ٹھیک ہے اس کے بعد جمپ جمپ لگانا یہ سیکنڈ فارم ہے جمپ کی یہ دیکھیں جمپ لگا رہے ہیں ایمیج کے اندر آپ کو چار ایمیجز دی گئی ہیں ایزی ہے آپ کو کنفرم کلیر ہو رہا ہے گون جانا جا رہا ہے ٹھیک ہے گیٹ حاصل کرنا دیکھیں یہ حاصل کریں فیش مچھلی چپس ٹھیک ہے اس کے بعد اسے پاس کریں اس کی میننگ کرنے کوشش کریں اس کے بعد اینگری آتا ہے اینگری having a strong feeling against someone who has behaved badly چھیک ہے یا میننگ ختم ہے دوسری میننگ میکنگ you want to shout at them or hurt them چھیک ہے اس کے میننگ انگلیش میں اس کی ایکسیمپل دیکھتے ہیں I was angry because he hadn't told me his plans دوسری I am not angry with you دوسری it made me really angry تین words ہیں تین سینٹنس ہیں اس کے آپ میننگ کریں گے اور جب میں آپ کو ان کی words meaning بتا دوں گا تو آپ easy یہ میننگ کر لیں گے angry غصہ تین تصویریں آپ کو نظر آرہی ہیں جن میں خاتون ہیں غصے ہو رہی ہیں یہ زیادہ clear ہے غصے ہو رہی ہیں اس کے بعد having احساس feeling بھی احساس کو کہتے ہیں دیکھیں images دیکھ لیں تین کسی چیز کو چھونے کے احساس خیالات کے احساس اور یہ emotions میں احساس ٹھیک ہے against خلاف behaved ٹھیک ہے رویہ دیکھ رہے ہیں good 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 ان کے ساتھ برا making banana یہ ing form ہے اس کے بعد آگے جاتے ہیں want چاہنا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے تین images ہیں clear shout چلانا اس سے ہونا told tell کی سیکنڈ میں بتایا دیکھیں یہ سے بتا رہا یہ سے بتا رہا اور یہ کی رہنگ plans ٹھیک ہے ایک building کی بتایا کہ اس کے پلان کیا گیا ہے آپ کا پلان کیا ہے کہاں گھومنے چاہوگی اس کو بہت سار اس میں لے جا سکتے یہاں تو کوئی نیا word نہیں ہے with ہے سے made بنایا ٹھیک ہے animal janver someone that lives یہ نیا words آگے sorry یہاں سے اوپر اس animal something that lives and moves but it not a human bird fish or insect ٹھیک ہے یہ اس کے ہوگی meaning ہوگی انگلیش میں اس کی example دیکھتے ہیں تین both children are real animal lovers i went to college and studied animal husbandry cattle sheep and other domestic animals یہ تین اس کی example ہیں اس کی meaning آپ کریں گے میں word meaning بتاؤں گا آپ animals کہتے ہیں januar live زندہ رہے نا دیکھیں یہ مرجا گیا مر گیا یہ زندہ ہے اور یہ ایک تصویر دیئے کہ polar bear کہا زندہ رہتا ہے moves بڑھانا چاہئے اس طرح بھی move ہوتا ہے اس طرح بھی move ہوتا اوپر بھی move کرنا نیچے جیسے میں cursor کو move کرنا کبھی right کرنا کبھی left کرنا ٹھیک ہے human انسان bird پرندے ٹھیک ہے فیش مچھلی انسیکٹ نیا ورڈز آیا کیڑے کو کہتے کسے کہتے ہیں انسیکٹ کیڑے کو کہتے ٹھیک چلڑن بچے یہ تو آپ جانتے ہوں گے یہ کی نا پھر آ گیا animal جانور lover عاشق went go کی second form go went gone college college کو تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے پھلا کرنا پڑھنا animal جانور husbandry پالنے والا پالنے cattle موویشی sheep بھیڑے domestic گریلو پالتو جانور animals جانور ان تین کی جلدی جلدی meanings کریں اور اسے کمنٹس میں دیں اس کے بعد نیکس ورڈ کی طرف بڑھتے ہم ہے another one more person or thing or an extra amount i'm going to have another cup of coffee not another word was spoken there will be another bus along in a few minutes یہ تین اس کی examples ہیں بلکل easy sentence لئے گئیں چلیں اس کی دو meanings کرتے ہیں another ایک اور person شخص اورت بھی سکتی مرد بھی سکتا think چیزیں amount رقم going جانا ing form آگئی have cup ملکیت ہو نا کسی چیز کے ملکیت ہو cup 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 جائے گا cup ہو سکتا ہے coffee پی 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 دو بھائی coffee پی لیتے اس کے بعد another کسی دوسرے word سے پھر وہی آگیا spoken سنانا بس بس کا تو پتہ ہی ہوگا minutes time 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 کی جو ایک آیو سی منٹس کا جاتا ہے بھی next word کی طرف جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے next word answer 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 a reaction to a question later phone call etc example you don't have to give them an answer now really he put her answer down in his notebook second the honest answer was that I didn't know سب سے بہترین جملہ بھی بس یہ ہے ٹھیک ہے آپ اس دیکھتے ہیں answer sorry اوپر چلا گیا answer جواب دے رہا دیکھیں یہ question کیا یہ جواب دے رہے ہیں یہ سے جواب دے رہے ہیں اور یہ جواب سوچ رہے ہیں imagine کر رہے ہیں ٹھیک question سوال سوال یہ نشان دیا گیا letter خط بھی ای بی سی الفابیٹ سوال اس کو letters کہا جاتا ہے phone آگیا phone mobile نہیں call بلانا آواز دینا call him اسے بلا آو call him کا ہے اور phone پر call don't نہیں دیکھیں یہ تصویروں ایک word ہوتا ہے اس کے اندر دو تین نئے لفظ جاتے جو بات بات میں سیکھ جاتے ٹھیک آپ نے سی رٹا نہیں لگا بس میری یہ بات آپ نے یاد رکھ ہے بھائی رٹا نہیں لگا رٹا لگانا ہے تو چھوڑ دو یو دیکھ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے بس یہ پریکٹس کرنی کیونکہ انگلیش بولی نہیں جاتی بھائی بنائی جاتی گرامر بنائی جاتی ہے میرا مان نہ دو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد نوٹ بک نوٹ سوری نوٹ ہے پھر یہ بک آگیا کتاب آنسٹ سات سچا ہوتا ہے آنسر نو معلوم من آس تھا نیکسٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں بڑا پیارا ورڈ ہے اور اس پیار کریں کیونکہ بہت ہو گیا ٹوٹل ہم نے سات آٹ ورڈ پڑھ لیکن سات آٹ ورڈ اگر ہم پانچ سے ضرب دیں اچھے سے ضرب دیں تو 35 40 ورڈ ابھی تک پڑھ چکے امیجز کے ساتھ جو بہت ہوتے ہیں ایک دن میں بس اتنے پڑھ لیں آپ کے کسی بھی ٹھیک ہے سم کچھ اماؤنٹ پھر رکم نمبر نمبر دیکھیں تعداد یہ پانچ اور یہ چار نو تعداد ملکیت ہونا ہے گاٹ حاصل کرنا پھر وہی وڑ گم پھر کیا آرہا ہے جب وڑ گم پھر کے آئیں گے تو ریپیٹیشن ہوگی آپ کی پریکٹس ہوگی اور آپ یاد کرتے جائیں گے نیا وڑا گیا منی رکم دولت سفر کرنا میں ٹرپ پہ جا رہا ہوں گاؤں کے ٹرپ پہ جا رہا ہوں میں سعودیہ ٹرپ پہ جا رہا ہوں میں امریکہ جا رہا ہوں ٹرپ پہ ٹرپ سفر سین دیکھیں تھٹ فارم سیزا سین دیکھا تھا یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ٹھیک ہے موویز فلم یہ تو یادی ہوگا بھائی ٹھیک ہے دوست امید ہے دوستوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر بھی پسند آیا ہوگا اگر نہیں پسند آیا کیا کمی ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ دے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں اگر آپ ایک منٹ بھی اپنے ویڈیو دیکھیں ایک منٹ میں آپ نے ورڈ بھی سیکھ ہے تو اس کی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ